چھے مہینے پہلے، تین مہینے بعد، پریزنٹ ڈے بھائی کیا کر رہا ہے تو؟ یہی سوچ رہے ہیں نا آپ میں بھی ایک ویلن ریٹرنز دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا بھائی کیا کر رہا ہے تو؟ مطلب کیا فلم ہے؟ یہی بتاؤں گا کی کیا فلم ہے؟ باقی میرے ایکسپریشن کو ریڈ کر لیں نا آپ ایک ویلن کے بعد اس کا سیکول آیا دکت یہ ہوتی ہے کہ جب پہلا پارٹ آپ کا بہت سکسیسفل ہو جاتا ہے نا تو دوسرے پارٹ سے پہلی تو امیدیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں دوسرا کمپیریزن ہوتا ہے اور تیسرا بولی ووڈ کا وقت اس وقت خراب چل رہا ہے یہ تو آپ بھی مانیں گے تو بھائیہ میں نے دیکھی ایک ویلن ریٹرنز اس فلم میں چان ابراہم نے ایک سے بڑھ کر ایک ایکسپریشن دیا ہے ایک ہی ایکسپریشن دیا ہے اور بھائی نے پوری فلم نکال دی ہے بھائیہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جان میں خوب پوسیبیلٹیز ہیں جان اچھے آکٹر ہیں پچھلی فلم اٹیک میں انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی تھی اگر انہیں ٹھیک سے استعمال کیا جائے تو وہ کافی کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پتا نہیں کیوں وہ ایک ہی ایکسپریشن کے ساتھ فوری فلم میں چل رہے ہیں دشا پاٹنی ہوت ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ ہم انسٹیگرام پر دیکھ لیتے ہیں لیکن بھائیہ ایسی ہوتنیس کا بھی کیا فائدہ کہ فلم کو ہی پھونک ڈالو دشا پاٹنی اس فلم میں ہوت لگی ہیں وہ تو ان کی یو ایس پی ہے لیکن کچھ اور بھی تو کرنا تھا مجھے اس فلم میں دشا پاٹنی کا کام کوئی بہت خاص نہیں لگا تارہ ستاریہ کا تارہ بھی جو ہے وہ اس فلم میں بہت زیادہ نہیں چمکتا ہے ارجن کپور اس فلم میں مجھے سب سے بیٹر لگے سب سے بیٹر سمجھ رہے ہیں ان چاروں میں سب سے بیٹر اور باقی تین کے بارے میں میں نے کیا کہا آپ سنی چکے ہیں کھر کہانی کی بات کرتے ہیں بھائیہ کہانی ٹریلر میں آپ کو دکھائی گئی تھی گھومانے کی کوشش کی گئی تھی ایک شہر ہے وہاں کچھ مردرز ہو رہے ہیں اب پتہ یہ کرنا ہے کہ ویلن کون ہے شروعات میں کہانی کی کئی لیئرز دکھائی جاتی ہیں تین مہینے پہلے چھ مہینے بعد پریزنٹ ڈے اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ بھائیہ آپ بولتے ہیں کیا کر رہا بھائی تو مطلب فرسٹ ہاف جب ختم ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ کیا چل رہا تھا سیکنڈ ہاف جب آتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید اب کچھ ہوگا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے لیکن بھائیہ اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہہ اٹھے اوپھائی صاحب لیکن فلم میں ایک بھی مومنٹ ایسا نہیں آتا کہ جب آپ ایک دم حیران ہو جائیں گے یا ایک دم شکت ہو جائیں گے کہ بھائی یہ ہوا تو کیا ہوا دیکھئے اس فلم کی سب سے بڑی پرابلم اگر میں کہوں تو وہ ہے اس فلم کا فرسٹ پارٹ جو کافی سکسیسپل رہا اس میں سے دھارت مل ہوترا شردہ کپور اور رتیش دیش مک تھے اور اس کا کمپیرزن اس سے ہوگا ہی ہوگا آپ کریں یا نہ کریں اگر پہلا پارٹ نہ آیا ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ فلم ایک ٹھیک ٹاک فلم مانی جاتی لیکن مجھے یہ فلم ایک ایوریش فلم لگی جتنی امیدیں میں لے کر کے گیا تھا وہ امیدیں میری پوری نہیں ہوئی میوزک بھی کوئی بہت مہان نہیں ہے ٹھیک ٹاک سا ہے تیری گلیاں گانا ہی جو ہے وہ بچتا رہتا ہے اب فلم میں دشا پارٹ نہیں ہے تو آپ زبردستی ہوت سینٹ تھوڑی تھوس دوگے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائیہ ادھر مڈر چل رہا ہے اور ادھر بھائی صاحب کچھ کچھ اور ہی چل رہا ہے پھر آپ کے موہ سے یہ ہی نکلتا ہے کیا کر رہا بھائی تو مطلب کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے کرین پلے جو ہے وہ بہت زیادہ بکھرا ہوا ہے اور لاسٹ میں بھی جو سسپنس نکل کے آتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگے گا ارے یار یہ تھا آپ سیکنڈ ہاف کی شروعات سے ہی یہ پریڈکٹ کرنے لگتے ہیں تو کل ملا کر ایک ویلن ریٹرنز نے میری امیدوں کو تو پورا نہیں کیا آپ کو فلم کیسی لگی بتائیے گا ہو سکتا ہے آپ جوان ابراہم کے فین ہو ارجن کپور کے فین ہو دشا پاٹنی کے فین ہو تارہ ستاریا کے فین ہو تو آپ کو یہ فلم اچھی لگے اور آپ کو لگے گی بھائیہ انہوں نے تو بڑا خراب سا ریویو دیا ہے لیکن بھائیہ ہم کو تو فلم ایسی ہی لگی جیسی ہم نے بتائی اب بات امید کا اشیروات کی کر لیتے ہیں یعنی اس فلم کو پوائنٹس دے دیتے ہیں تو میری طرف سے اس فلم کو پانچ میں سے میں دو سٹار دوں گا آپ بتائیے گا آپ کو فلم کیسی لگی کومنٹ باکس میں اور ہاں اور ہاں انٹرٹینمنٹ لائیو کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں یہ جو گھنٹی لگی ہے نا دبا دیجئے کیونکہ دبائے نہ تو گھنٹی برا مان جاتی ہے